بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان طریقے سے بنائی جانے والی ریسپی لے کے آئیں ہوں آج میں آپ لوگوں کو اچاری گوشت کی ریسپی بتاؤں گی جو بہت ہی زبردست ہے اور بہت آسان طریقے سے آپ کو بنانا بتاؤں گی ویسے تو گوشت سب کو پسند ہوتا ہے اچاری گوشت بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ریسپی کو آگے وڑھانے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا جلدی سے سکرائب کر لیں اور لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی بسم اللہ کر کے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ گی کا لیا یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم گوشت ایٹ کر دیں گے اچاری گوشت تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک کلو گوشت لیا اس کو ہم فرائے کر لیں گے تمام گوشت کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے گی میں ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تک فرائے کرنا ہے چکن کا گوشت ہے تو جلدی فرائے ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے پانچ سے سات منٹ تک ہی فرائے کرنا ہے چکن کا گوشت اتنا ٹائم نہیں لیتا اس لئے ہم چکن سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی جلدی سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کا گوشت کھانے کا دل کرے تو آپ چکن سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی بہت سانی تیار کر سکتے ہیں چکن سے بنی ہوئی چیز جلدی تیار ہو جاتی ہے گوشت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے پانچ سے سات منٹ تک ہم نے گوشت کو فرائی کیا ہے اب اس میں ہم کٹا ہوا ادرک اور لیسن ایڈ کر دیں گے ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب گوشت میں ہم ایک چمچ ریڈ میرچوں کا ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ایک چمچ ہم نمک کا ایڈ کریں گے اچاری گوشت تیار کرنے کے لیے آپ کی گھر میں تمام مسالہ جات موجود ہونے چاہیے ایک چمچ ہم گھر مسالے کا ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم سوکے دنیے کا ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم حلدی کا ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم میتھی کا ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم میتھی دانا کا ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم سونف کا ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم کٹی ہوئی ریڈ میرچوں کا ایڈ کریں گے اور ایک چمچ ہم کلونجی کا ایڈ کریں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام مسئلہ جات میں نے گوشت میں ایڈ کر دیا ہے اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا ہم دینگ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہم ٹماٹو کا پیسٹ ایڈ کریں گے اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم گوشت کو دم پہ رکھ دیں گے چار ہم نے سبز میرچے لی اندر سے ہم نے ان کے بیچ بغیرہ نکال لیے تھے ان میں ہم اب اچاری مسالہ ایڈ کر دیں گے ابھی میں گوشت کو دیکھ لیتی ہوں گوشت کافی حد تک تیار ہو چکا ہے چکن سے بنی ہوئی تمام چیزیں بچوں اور بڑوں کو کافی حد تک پسند ہوتی ہیں چکن میں آئرن اور پروٹین بہت زیادہ مقدار میں مجود ہوتا ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے چکن سے بنی ہوئے پکوڑے اور چکن سے بنی ہوئے کواب ہر کسی کے دل عزیز ہوتے ہیں جن کو چکن کے پکوڑے اور چکن کے کواب کی ریسپی چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں اس کا لیکم مجود ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو چکن پکوڑا اور چکن کواب بنانا بتائے تھے ریسپی کھلاس تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو اچاری گوشت بنانا بتا رہی ہیں ابھی ہم نے دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا اب اس میں ہم اچاری مرچیں اس میں ایڈ کریں گے تمام مرچوں میں ہم نے اچاری مسالہ ایڈ کیا تھا اب ہم ایک ایک کر کے ان کو ہم گوشت میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ہم پانچ منٹ کے لیے ان کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ مرچیں اچھے سے گوشت میں جذب ہو جائیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں گوشت کو دیکھ لیتی ہوں بہت ہی زبردست قسم کا اچاری گوشت تیار ہوا ہے اچاری گوشت تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی گوشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت مزے کا ہے اب ہم گوشت میں تھوڑا سا دنیا ایڈ کر دیں گے آپ نے گھر میں ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی زبردست اچاری گوشت تیار ہوا ہے چینل کو سکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا آپ لوگوں کے لیے نئی ریسپی لے کے آتے رہیں گے چیز